اسلام علیکم میں محمد ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے برکی روڑ لہور سے پاکستان سے آج ہم یہ والا جو انجن ہے نا یہ پرکین کا انجن ہے چارس ونڈر یہ تین سو پچھتر میں بھی بلاگ تقریباً ہوئی ہوتا ہے اور پچاسی میں بھی یہ جو بلاگ ہے یہ پچھتر والا کاسٹنگ کا بلاگ ہے یہ اس کے ڈیزائن دیکھیں یہ پچھتر والا بلاگ ہے اور نائنٹی ایٹ پوائنٹ فور سکس سیمن ہوتا ہے کیونکہ ہم لاس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں لیکن اسی انجن میں ہم اس کا جو بور ہے کیونکہ دونوں بلاگوں کا جو پیرنٹ بور ہوتا ہے جس بور کے اندر سلیف ڈکتی ہے اس کا سائز سیم ہوتا ہے اور مین لین کا سائز بھی سیم ہے فٹنگ بھی سیم ہے اب یہ ہے کہ اسی بلاگ کو ہم تین سو پچاسی کا جو بور ہے ایک سو ایک اشاریہ سفر پائی فور یہ والا یہ ایک سو ایک ایک سو ایک اشاریہ سفر پائی فور یہ والا ہم اس کے سائز کو اس سائز پہ بھی تیار کر سکتے ہیں اور اس کو یہ ہم نے پچاسی والے بور پہ تیار کیا ہے اور اس بور سے ہم اس بور کا اس کی پسٹن کلیرس چیک کریں گے اس کی رنگوں کی کلیرس چیک کریں گے اور مرسل گیج کے ساتھ اس کا سائز چیک کریں گے یہ کوئی ڈیڑھ ڈڈڈ پری ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ بھی ڈیڑھ سے دو ڈڈڈ پری ہے یہ بھی ڈیڑھ ڈڈڈ پری ہے اب اس کا اس سائیڈ سے سائیڈ چیک کریں ایک سے ڈیڑھ ڈڈڈ اب درمیان میں چیک کریں یہ بھی ڈیڑھ ڈڈڈ یہاں پہ بھی یہ ڈیڑھ ڈڈڈ اب ہم نے یہ جو سائز یا جو سٹینڈڈ سائز یہ جو سٹینڈڈ سائز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ مینیمم سائز ہے یہ مینیمم سائز ہے 101.054 یہ 101.054 سے لے کے 76 تک اس کا سائز اوکی ہے لوکہ اس کی رینج کی اندر ہے لیکن یہ ہمارا سائز ایک سے ڈیڑ ہنڈرڈ میں ہے ایک سے ڈیڑ ٹھوڈ ہنڈرڈ میں اس کی ویریشن دو ہنڈرڈ تک کی ہے۔ لیکن ہم نے جو سلیویں تیار کی ہیں وہ ایک سے ڈیڑھ ہنڈرڈ تک تیار کی ہیں نی ڈیڑھ ہنڈرڈ میں تیار کی، اب شody پور سائز تو آپ کے ساتھ شیئر ہúngemitism پاوک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل خریف رکھ ER یہ بھی بلکل فری ہے یہ سائیڈ سے بھی چیک کرنے ہیں پائنٹ آزن کی گیج بلکل فری ہے دوسری سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں پسٹن چھوڑیں پسٹن گر جائے گا پسٹن اپنا وزن نہیں اٹھا رہا یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پائنٹ آزن سے اس کی کلیرنس زیادہ ہے یہ دیکھیں اب ہم اس میں سکس آزن کی گیج چیک کریں گے یہ دیکھیں گے سکس آزن کی گیج ہے یہ سکس آزن کی گیج ہے سکس آزن کی گیج کے ساتھ پسٹن کو چیک کریں گے اگر یہ انگین ادھر پاکستان میں چلنے ہوتے ہیں اور اس کی رننگ ہونی ہوتی تو اس کی پائنٹ آزن بھی کلیرنس کافی تھی لیکن یہ انگین جو ہے یہ ایکسپورٹ ہونی ہے اور ان کو جننے کے بعد بوری طور پہ اس کو ڈینومیٹر پہ ٹیسٹ کیا جانا ہے جس کی وجہ سے اور ایکسپورٹ ہونے ہیں اور ہمیں نہیں پتا جو یورپ کا آڈر ہے یورپ سے یہ کہاں چلا جانا ہے یہ ساؤتھ افریقہ میں چلا جانا ہے کینیا میں چلا جانا ہے یا آسٹریلیا میں چلنا ہے ادھر ٹمپریچر کتنا ہوگا تو اس وجہ سے ہم نے اس انگین کو منیمم کلیرنس پہ نہیں کرتے اس کو میکسیمم کلیرنس اور منیمم کلیرنس کے درمیان میں میڈ پہ کر رہے ہیں اگر یہاں پہ پائنٹ آزن بھی اس کو کلیرنس دے تو یہ انگین ٹھیک چل سکتا ہے لیکن اگر کسی گرم انوائرمنٹ میں یہ انگین چلا گیا تو پائنٹ آزن پہ یہ انگین سیز ہو سکتا ہے لہٰذا اس کو ہم سکس آزن کلیرنس دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چھے کی گیر ہے چھے کی گیر ہی دیں گے اور اگر انگین میں پانی ہوگا تو آپ کے پسٹن کبھی بھی سیز نہیں ہوں گے یہ دو نمبر بور چیک ہو گیا اب یہ تین نمبر ہے یہ چار نمبر ہے اب اس کی کلیرنس تو فائنل ہو گئی اس میں چھے توزن کی کلیرنس پوری ہے نہ پسٹن ٹائٹ ہے اور نہ ہی چھے کا نرم ہے بڑے آرام سے پسٹن جا رہا ہے اور آرام سے پسٹن باہر آ رہا ہے اب اس میں ہم اس کا رنگ گیپ چیک کریں گے کہ ان کے رنگوں میں گیپ کتنا ہے یہ دیکھیں یہ رنگ ہے ان رنگوں کا گیپ ہم چیک کریں گے یہ والا رنگ ہے یہ آئل رنگ ہے آپ نے سب سے پہلے رنگ کی سرفیس چیک کرنی ہے رنگ کی سرفیس چیک کریں خاص کر کرومیم رنگ اگر کرومیم رنگ پہ ذرا سی بھی چوڑ لگی ہوگی تو آپ جب سلنڈر میں ڈالیں گے تو وہ کرومیم رنگ جو ہے سلنڈر کے اندر لائنیں ڈال دیں گا اور آپ کا نیا سلنڈر جو گور ہوا ہے اس پہ سٹیٹ لائننگ ہونے کی وجہ سے انجن ان لائنوں میں سے بلو بھی لیک ہوگی اور ان لائنوں سے آئل بھی اوپر آئے گا اب اس کی فلر کے ایج ہم سے ہم فلر چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بارہ کی ہے یہ بارہ تھوزن کی ہے بارہ تھوزن کی ایج اس میں پوری ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ لکھ لیا ہے یہ دیکھیں بارہ تھوزن اس میں آئے رنگ میں گیب جو ہے وہ بارہ تھوزن ہے اب تھرڈ رنگ تھرڈ رنگ جو کہ نیپلر رنگ ہے یہ کٹ والا رنگ ہوتا ہے اس کو نیپلر رنگ بولتے ہیں یہ دیکھیں اس میں چیک کریں گے یہ تیرہ چودہ اور یہ پندرہ اب جو تھرڈ رنگ ہے جو کہ ٹیپر کرومیم رنگ ہے ہر رنگ کا ایک نام ہے ہر رنگ کا ایک مٹیریل ہے یہ والا رنگ ٹیپر کرومیم رنگ ہے اس میں پندرہ کی چیک کریں گے یہ پندرہ کی ٹیٹ ہے یہ چودہ کی چیک کرتے ہیں چودہ اس میں ٹھیک ہے چودہ توزن اس میں گیب ہے چودہ سے پندرہ اور ٹاپ رنگ چیک کریں گے یہ والا رنگ بھی ٹاپ رنگ ہے اور یہ کیوی ون مٹیریل کا ہے اس کی آواز آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں یہ ہی ٹریٹڈ کاسٹ آئرن کا رنگ ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کی سرفیس کو بھی آپ چیک کریں گے اور یہ بھی ٹیپر کروم رنگ ہے اس میں بھی پندرہ کی گیج یہ پندرہ توزن کی گیج اس میں ٹائٹ ہے یہ بھی چودہ سے لے کے پندرہ تک کلیرنس ہے اب یہ جو ساری ویڈیو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے رنگ کلیرنس کی پسٹن کلیرنس کی یہ اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں علم پھلانا صدقہ جاریہ ہے اس علم پھلانے میں مارا ساتھ دیں اللہ حافظ